ہیلو دوستو کیسے ہوا پاسا کرتوں کی آپ سب ٹھیکی ہوں گے تو آج ہم آپ کو ایسے مہان بھارت کے ویر سپوت کے بارے میں بتائیں گے جس نے مولوں کو کھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا بھارتی اتیاس میں کئی ایسے پراکرمی راجہ ہوئے جنہوں نے اپنی مارتی بھومی کے لیے اپنی جان کی باجی تک لگا دی لیکن کبھی دسمانوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکی اور جب بھی ہم ویر پراکرمی راجہوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری جبان پر پہلا نام چطرپتی سیواجی مہاراج کا آتا ہے چطرپتی سیواجی مہاراج کو بھارتی گھرناج کا مہانائیک مراتا سمراج کا گورپ مانا جاتا ہے سیواجی مہاراج بہت بودھیمان، نیڈر، سکتیسالی، بہتدور اور ایک گسلس آ سکتے انہوں نے اپنے کوسل اور یگت کے بل پر مراتوں کو سنگٹیت کر مراتا سمراج کے ستاپنا کی تھی وہ ایک ایسے یودہ تھے جنہوں نے بھارتی جنتہ کو مگل ساسکوں کے اتیچاروں سے مخت کرائے تھا اور انہوں نے مگل ساسکوں کا ساس پھروک سامنا کر مراتا سمراج کے ستاپنا کی تھی آپ کو بتا دے کی سیواجی مہاراج کا جنم پوڑے کے سیونیری درگ میں انیس فروری سولو سو تیس میں ہوا تھا ان کی ماتا کا نام جیجا بھائے اور پتا کا نام سہا جی راجے بھوصلے تھا سہا جی راجے ویجا فور کے سلطان عدل سا کے دروار میں سینگ دل کے سینہ پتی اور ایک ساسی یودہ تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ سہا جی راجے بھوصلے نے پتنی جیجا بھائے اور پتر سیواجی کی سرچھا کی جمعہ داری دادا جی کونڈ دیب کے مجبود کندوں پر چھوڑی تھی اور وہ سینہ پتی کی اپنی جمعہ داری کو نیوانے کے لیے کناٹک چلے گئے تھے وہیں کونڈ دیب جی نے سیواجی مہاراج کو ہندو درم کی سچھا دینے کے ساتھ ساتھ یودہ کلا گھڑ سواری اور رانیتک کے بارے میں بہت کچھ سکھایا تھا اور اس کے بعد جیجا بھائی نے اپنے پتر سیواجی کا لالن پانل کیا تھا اس لیے سیواجی اپنے ماتا کے بہت قریب تھے چھترپتی سیواجی مہاراج کی سادھی چودہ مہیں سولہ سو چالیس کو بارہ سال کے چھوٹی سے عمر میں سیبھائی کے ساتھ ہوئی تھی جن سے ان کو پتر سنبھا جی مہاراج کی پرابتی ہوئی تھی جو بعد میں سیواجی کے اتردکاری بنے انہوں نے سولہ سو اسی سے سولہ سو نبے تک راج کیا سال سولہ سو چالیس اور سولہ سو اکتالیس کی بات ہے جب مہاراش کے ویجا پورت پر ویدیسی ساسک سمیت کئی ساسک اپنا عدکار جمانے کے مقصد سے ویجا پورت پر حملہ کر رہے تھے اسی دوران مہان اور ویر ساسک سیواجی مہاراج اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت چطرائے کے ساتھ رنیتی بنائی جس کے تحت انہوں نے معاولوں کو ویجا پور کے خلاف اکٹا کیا اس سمیہ ویجا پور کی حالت بہت خراب تھی اس سمیہ ویجا پور میں آپسی سنگر اور مغلوں کے یدھو کو جھیل رہا تھا جس کی وجہ سے اس سمیہ کے ویجا پور کے سلطان آدل سا نے بہت سے درگوں سے اپنی سینہ کو ہٹا کر اس کی جمعہ داری اس تانی ساسوں کے ہاتھ میں سوب دی تھی اس کے بعد ویجا پور کے سلطان آدل سا کمبیر بیمار کی چپیٹ میں آگے جس کے چلتے اس کی دیکھرے کوئی نہیں کر پا رہا تھا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چطرائے سے سیواجی نے ویجا پور پر اپنا قبضہ کر لیا پھر سیواجی نے اپنی کسل رنیتیوں کا استعمال ویجا پور کے درگوں پر اپنا قبضہ جمانے کی نتی بنائی جس کے تحت انہوں نے سب سے پہلے تورن کے درگ میں اپنا عدھکار کر لیا اس کے بعد انہوں نے کونڈانا اور راجڑ کے قلعے کو جیت لیا یہی نہیں انہوں نے اپنی کسلتا سے ویونڈی کلیان اور ترونڈ جیسے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا سیواجی کی اس ویستار نتی سے آدل سا کے سمراج میں ہڑکم مچ گیا اور ساسے سیواجی کی سکتی کو دیکھ کر گھبرا گیا سیواجی مہاراج کے سکتی کا اندازہ لگا کر آدل سا نے سیواجی کے پتا سا جی راجے بھوصلے کو بندگ منا لیا آپ کو بتا دے کہ اس وقت سیواجی مہاراج کے پتا سا جی آدل سا کی سینہ میں سینہ پتی تھے پتا کو بندی بنائے جانے کے بعد سیواجی نے کئی سالوں تک آدل سا سے کوئی یدھ نہیں کیا اس دوران سیواجی نے اپنی سینہ کو یدھ کوسل میں نکت کر اور مجبوت بنایا اور اپنی سینہ کا وشتار کیا آدل سا کے قبجے سے اپنے پتا سا جی راجے کو بچانے کے لیے سیواجی اور ان کے بھائی سمبا جی نے کونڈانا کے قلعے کو واپس کر دیا اس کے بعد آدل سا نے سا جی بھوصلے کو چھوڑ دیا لیکن اس کا اتنا گہرہ صدمہ لگا کی ان کے پتا سا جی بیمار رہنے لگے سیواجی کی یس اور کرتی لگاتار بڑھتی جا رہی تھی انہوں نے سولہ ستر سال کی عمرے میں ہی اپنے ساس اور سکتی سے سب کو دنگ کر دیا تھا وہیں ویجاپور کا سلطان آدل سا تو اس کی سکتیوں سے پہلے ہی بھوکلایا ہوا تھا پھر سیواجی کی وستار نیتی کو دیکھتے ہوئے سال سولہ سی ان سٹھ میں اپنے سینہ پتی ابجل خان کو سیواجی کو جندہ یا مرہ ہوا لانے کا آدیس دیا اور لگ بگ دس ہزار سینکوں کے ساتھ مراتہ سمراجی کے سستا پک سیواجی پر آکرمڑ کرنے کے لئے پیز دیا ابجل خان ویسال شریر کا تھا جو سیواجی سے دو گناہ زیادہ سکتی سالی مانا جاتا تھا لیکن ابجل خان بھول گیا تھا کہ ایک بھدیمان اور تاکوتور ویردہ سے ٹکل لے رہا تھا ابجل خان بہت نردی تھا اس دوران اس نے ویجاپور سے پرتابگڑ کلے تک کئی مندیروں کو توڑ دیا اور کئی بے گناہ کو بھی مار ڈالا ابجل خان نے سیواجی کو اپنی کوٹ نیدی سے مارنے کی کوشش کی حالنکہ ابجل خان کو یہ ساجس پاری پرڑی کیونکہ سیواجی نے ابجل خان کی ساجس کو پہلے ہی بھاپ لیا تھا اسی سمیہ سیواجی نے اپنی چطرائی سے ابجل خان کو مار ڈالا ابجل خان کی موت کے بعد ویجاپور کے سلطان آدل ساں نے ایک بار پھر سیواجی کے خلاب اپنی وسال سینہ بھیجی تھی جس کا نیرترت رستم جمان نے کیا تھا حالنکہ اس بار بھی سیواجی کی سینہ نے اسے کھولا پور میں ہرا دیا آدل ساں نے سیواجی کو ہرانے کے لیے اورم جیس سے سائطہ مانگی جس کے بعد اورم جیس نے اپنے ماما سائستہ خان کو قریب ڈیڑھ لاک سینگوں کے ساتھ ان سے یدھے کرنے کے لیے بھیج دیا حالنکہ اورم جیس کی بھی سیواجی مہاراج کے بڑھتے لوگ پریادہ سے چنتیت تھا اس کے بعد سائستہ خان کی سینہ نے پونے پر حملہ کر اپنا عدیپتی ستاپت کر لیا تھا یہی نہیں سائستہ خان نے سیواجی کے لال محل پر بھی اکبجہ کر لیا اور جیسے ہی سیواجی کو اس کی خبر لگی تو وہیں اپنے قریب چار سو سینگوں کے ساتھ براتی بن کر پوڑے میں گئے جب سائستہ خان کی سینہ لال محل میں آرام کر رہی تھی تب ہی سیواجی اور اس کی سینہ نے سائستہ خان اور اس کی سینہ پر حملہ کر دیا اس لڑائی میں سائستہ خان کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا لیکن ویر سیواجی کے ساتھ ہوئی اس لڑائی میں سائستہ خان کو اپنی تین اونگلیاں گوانی پڑی سیواجی نے نہ صرف سائستہ خان کی اونگلیاں کاڑ دی اور سیکڑوں سینگوں کو موت کے گھاڑ ڈرتار دیا تھا اس کے بعد آرام جین نے سائستہ خان کو دچھڑ بھارت سے ہٹا کر بنگال کا سوبیدار بنا دیا سائستہ خان سے ہی چیت کے بعد سیواجی کے ساس اور پراکرم کے چرچے اور تیجی سے ہر طرف ہونے لگے وہیں دوسری طرف مغل ساسک اور امجب پہلے سے ہی اور ادھی گھسے میں آ گیا اور ہار کے بعد سائستہ خان نے قریب چھ سال بعد اپنی سینہ کے ساتھ مل کر سیواجی کے کئی چھیتروں کو جلا کر برباد کر دیا یہ سب دیکھ کر سیواجی نے اس تباہی کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور مغلوں کے کئی علاقوں کو لوٹ پار کرنا شروع کر دیا وہیں سورت اس سمیہ مسلموں کے پرمک تردستل حج پر جانے کا ایک ماتر پروش دوار تھا سورت میں بھی سیواجی نے اپنی وسائل سینہ کے ساتھ سورت کے ویپاریوں کی چم کر لوٹ پار کی اور انہوں نے کسی عام آدمی کو اپنی لوٹ کا سکار نہیں ہونے دیا سہاسی اور ویر سیواجی سے لگاتار ہار کے بعد مغل ساسک اور امجیب اور بھی زیادہ بوخلا گیا اس گھٹنا کے بعد اس نے سیواجی سے یدھ کرنے کے لیے اپنے سب سے سکتی سالی اور پروش سالی سینہ پتی مرجا راجہ جائے سنگ کو بھیجا قریب ایک لاکھ سینگوں کے ساتھ جائے سنگ یدھ کے لیے پہنچے دراصل جائے سنگ کو سیواجی کی سینہ کا اور اس کی سکتی کا اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے بیجاپور کے سلطان کے ساتھ مل کر سیواجی کو ہرانے کے لیے یوجنا بنائی اس دوران راجہ جائے سنگ نے سیواجی کو پراجد کر دیا جس کے بعد سیواجی کو مغل سلطنان کو قریب 23 کلے دینے پڑے تھے دراصل ہوا یہاں تھا کہ سیواجی اور جائے سنگ کے یدھ کے دوران جائے سنگ نے سیواجی کی سبھی کلوں کو جیت لیا تھا اس پراجے کے بعد سیواجی کو مغلوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا تھا اسی سندھی کو پرندر کی سندھی کہا جاتا ہے مغل ساسک اورم جیب سے سنجھوت کے بعد انہیں آگرہ بلائے گیا اور سیواجی آگرہ کے دروار میں ملنے کے لیے تیار ہو گئے تھے 9 مئی 1666 کو سیواجی اپنے جیس پتر سنباجی اور کچھ سینگوں کے ساتھ مغل دروار میں پڑھا رہے تھے اور مغل ساسک اورم جیب دورہ اچھی سمان نہ ملنے پر ساسی سیواجی نے بری سبھا میں اورم جیب کو وشواس گھاتی کہا تھا جس کے بعد اورم جیب سے سیواجی اور ان کے بیٹے سنباجی کو قید کر لیا تھا اپنی تیج بودھی کا استعمال کر سیواجی چطرائے کے ساتھ 13 اگست 1666 میں اپنے بیٹے کے ساتھ فلو کی ٹوکری میں چپ کر آگرہ کے قلے سے بھاگ نکلے اور 22 ستمبر 1666 کو رائے گڑ پہنچ گئے اس بار سیواجی نے مغلوں کے خلاب ایسی ریندتی بنائے کی مغل ساسک نے ان کے سامنے گھٹنے ٹک دی 1664 میں سیواجی نے مغلوں کے خلاب یودکر اپنے سبھی 23 کلوں پر جیت حاصل کر لی تھی اور اپنی سبھی پردیسوں پر واپس کبجہ کر لیا تھا اپنے سبھی کلوں کو پھر سے حاصل کرنے کے بعد سیواجی نے پچھویں معراشت کے ایک ایسے ساسک بنے جنہوں نے اندی ریوتی ریواز کے مطابق ساسن کیا چھے جن 1664 کو رائے گڑھ میں ویر چھتربتی سیواجی مہاراج کا راجی عبیسیک ہوا وہیں بھارت میں کئی سالوں بعد کسی راجہ کی ہندو پرمپرا اور ریتی ریواز کے ساتھ راجی عبیسیک کیا گیا تھا اس راجی عبیسیک میں کئی راجوں تتہا ویدیسی یوپاری کو بھی نیوتا دیا گیا ویجینگر کے پتن کے بعد دچھڑ میں یہاں پہلا ہندو سمراج تھا سیواجی ایک مہان ساسی اور ویرودہ تھے اور سبھی دھرموں کا آدھر کرتے تھے بھارت میں سب سے پہلے نو سینہ کا نرمان کا سیرے بھی انہی کو جاتا ہے اور کئی ایسے نیک کام بھی کیے جس سے ساماج کا کلیان ہوا اس لئے سیواجی مہاراج کو چھتربتی کی عبادی دی گئی تھی ان کا پرباو صرف مہاراشت میں ہی نہیں پوری دنیا پر پڑا تھا سیواجی ایک ایسے بھادر ساسک تھے جن کے پاس تین سو کلے اور قریب ایک لاکھ سینکوں کی ویسال فہنس تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اپنے جیون کے آخری دنوں میں وہیں اپنے راج کو لے کر کافی چنتی ترہنے لگے تھے جس کی وجہ سے ان کا سوستی بھگڑتا چلا گیا اور لگاتار وہے تین سبتہ تک تیج بخار میں رہے جس کے بعد تین اپریل سول سو اسی میں ان کا نیدن ہو گیا سیواجی مہاراج دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے لیکن ان کے نیک کام کو ہمیشہ لوگوں دورہ یاد کیا جائے گا وہیں نہ صرف ایک مہان یودہ اور ویس ساسک تھے بلکہ وہ ایک مہان ہندو ساسک اور رچک بھی تھے انہوں نے ہندو ساماج کو ایک نئی دیشہ دکھائی سیواجی مہاراج نے ہندو کے ادھار کے لیے کئی کام کی اسی وجہ سے چھترپتی سیواجی مہاراج کو ماننے والے انہیں بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں یہ تھی ہماری بھارت کے مہان ویر سپوت چھترپتی سیواجی مہاراج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب لائک شیئر جرور کرنا دنیاواد